ایک پریزنٹیشن کے ذریعے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو آج کی ایک بنیادی بات ہے آج کا ایک بنیادی سوال ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو ریلیجس ٹولرنس کا مسئلہ ہے اور ریلیجس ان ٹولرنس کا ایشو اتنا بڑا ہے آج آپ یہ سمجھئے کہ آج جو یہ ہیٹ کرائم ہوا ہے جس طرح سے تین معصوم لوگوں کو مارا گیا اور ایک چوتھے ساتھ میں آفیسر کو بھی مارا گیا اب یہ جو ہیٹ کرائم جس طرح سے نکلا کہ چن چن کے مسلم دکھنے والے سائنز والے لوگوں کو مارا گیا یہ کیا چیز کا نتیجہ تھا جو چیز پلائی جاتی ہے ذہن میں دالی جاتی ہے وہی چیز رپٹو کے نکلے گی اور جو اس نے اپنے بیان میں کہا جو کلر نے جو سیکیورٹی پوسرز میں سے ہے لیکن اس کا کام تھا رکھشک ہونا وہ بن گیا کلر اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے والا شخص جب اس طرح کا کام کرے اور جو اس کی سوچ تھی جو اس نے بعد میں سپیک آؤٹ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو چیز پلائی جاری اس پوری کنٹری کو اس کا اثر کہاں کہاں ہو رہا ہے لوگوں پہ کیسے ہو رہا ہے اب میں آپ سب کے سامنے ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں میرے اس چھوٹے پرزنٹیشن میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے لوگ اور خاص طور سے ہماری کنٹری انڈیا کے سارے مذہب کے لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ ریلیجس ٹولرنس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور جب ہیٹ کرائیمز بھی ہوتے ہیں ابھی ہمارے سامنے واقع ہے تو بھی ہم پوری کمیونٹی کو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ کرمینل ہے اسی طرح جہاں کہیں کوئی پروپاگینڈا ہوتا ہے کوئی ایسا کرائیم آتا ہے کہ کسی نے کیا ہے اور کبھی مسلم نام بھی آتا ہے تو اس کے اندر لوگوں کے اندر یہ بیلنس ہونا چاہیے یہ جسٹس ہونا چاہیے کہ پہچانے کہ ٹیررزم ٹیررزم ہوتا ہے کرائیم کرائیم ہوتا ہے اور کرمینل کو ہمیں سزا دینا چاہیے چلی میں شروع کرتا ہوں میں آپ کے سامنے مختصر میں دس باتیں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ میں دوسرے مذہب کے کچھ ایگزیمپل سے شروع کروں اب جیسے آپ کے سامنے یہ دیکھی words ہیں in this hour i would ask of the lord god only this کہ اس وقت پر میں lord god سے یہی مانگتا ہوں کہ he would give his blessing to our work کہ وہ ہمارے کام میں برکت دے blessing دے and he would give us the courage to do the right کس کے words ہیں مالوں میں آپ کو یہ words اگر آپ پڑھیں گے جیسا لگے گا کوئی بہت ہی god fearing آدمی ہے اور یہ ایک believer in god ہے اور وہ اپنے belief کے تحت بات کر رہا ہے یہ words ہیں کس کے ہٹلر کے ہٹلر کے جو اگر آپ دیکھوں گے کہ ہٹلر کے words یہ ہے جو آپ آپ دیکھ سکتے ہو کہ 1937 میں ہٹلر میں ہٹلر نے جو speech دی اس کے اندر یہ words تھے and ہٹلر was a believer in god actually a christian faith سے آتا ہے ہٹلر لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ words کہنے والا کون ہم دیکھیں گے وہ خود ایک criminal ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک دوسری مثال ہے ایک fourth crusade جو ہوئی تھی سن 1202 سے لے کر 1204 کے بیچ میں جس کے اندر جو crusade جو نکلی تھی روم سے اور جس سے جو سارے کام سارے جو چیزیں ہوئی constantinople تک پہنچی یہ crusade اور اس کے لئے pope نے دو نے خود pope john paul second نے خود مافی مانگی کہ یہ جو اس وقت پہ کیا ہم مافی چاہتے ہیں apologize کیا کہ 800 سال کے بعد 800 سال پہلے یہ fourth crusade میں جو سارے crimes کیے والے ہم مافی چاہتے ہیں اس کے لئے وہ کرنے والے کون تھے وہ christians تھے christianity کے نام پہ نکلے تھے تو ہم دیکھتے ہیں آج اسلام کے نام میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں isis جیسے جو خوارج تھوٹ ہوتے ہیں اور مسلمان اس کو unanimously reject کرتے ہیں christianity میں آپ دیکھوں گے both crusade کی مثال ہے ہٹلر کی مثال ہے اور عام مند عام christians جو اس کو reject کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھوں گے کہ انڈیا کے اندر ایسے پورے fake babas کی list جو all india all اخل بھارتی اخارہ پریشت نے نکالی کہ میں ایسے fake چودہ baba ہے ہم ان کو نہیں مانتے کہ baba ہے ہمارے تو یہ fake babas ہے یا ایسے مثال کے طور پر کوئی ایسا criminal ہو تو generally لوگ اس کو disown کرتے ہیں تو میں تین مثال ہے آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں الگ الگ مذہب کی مثال ہے کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ کو criminal سب جگہ پر ملے گی میں نے آپ کے سامنے ہٹلر کا quotation بھی رکھا four crusade کی بات بھی رکھی اور fake babas کی بات بھی رکھی تو بات بنیادی طور پر second point یہ ہے میرا کہ جو oppressor ہے جو ظالم ہے اس کو پر سزا دو اور oppressed کی پوری community کو سزا من دو اب یہاں پہ کیا معاملہ ہے یہ stereotype paint کیے گئے ہیں میڈیا کے اندر stereotype جو paint کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک نفرت پیدا ہوئی ہے ایک community کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے یہی نفرت اس طرح سے بھڑک کر کے باہر نکلی ہے یہ جو بھڑک کر کے باہر نکلی ہے وہ نفرت ہے جو اندر اندر جمع تھی وہ نفرت باہر نکلی ہے تو میں وہ نفرت کیا کو clear کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں بات کیا کہہ رہا تھا اس سے پہلے میں نے جو تینوں community سے مثال دی تاکہ لوگ اپنے مذہب کے followers کی طرف بھی دیکھیں اور پہچانے کہ بھائی جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے کوئی بھی کرے غلط ہے جو غلط ہے اور دوسری چیف آپ دیکھوں گے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ رہا ہوں انڈین چیٹس کی یہ انڈین چیٹس کی مثال میں دیتا ہوں اس کی بہت ساری مثال ہیں لیکن میں ایک example دے رہا ہوں کہ callers for dollars inside india scam call centers تو US department of justice نے کہا کہ ان کے تین سو million dollars سے زیادہ نقصان ہوا ان کا یہ fake call centers کے ذریعے اور 75 لوگوں کو arrest کیا ممبئی میں سے 75 لوگوں کو arrest کیا یہ لوگ کیا کرتے تھے american لوگوں کو call کر کے کہتے تھے کہ ہم tax authorities سے call کر رہے ہیں american tax authorities کے ہم لوگ ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے پیسے غلط وصولتے تھے اور کیا کرتے تھے ان کو چیٹ کرتے تھے تو اگر یہ چیز کو دیکھ کر کے اگر مثال کے طور پر amerika کے لوگ کہیں کہیں کہ indian لوگ سب چھو رہے سب indians چھو رہے ہیں تو ہم indians کیا بولیں گے ہم یہ کہیں گے نہیں ہم سب indians چھو رہے ہیں یہ 75 لوگوں نے کیا چوری کر رہے تھے گلت ہے لیکن ہم سارے india کے لوگ چھو رہے ہیں آپ اس سے stereotype مد بناو کہ سب india کے لوگ چھو رہے ہیں اسا stereotype مد بناو یہ غلط ہو رہا ہے یہ نا انسا ہے یہ ظلم ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آج میڈیا کے اندر stereotype مسلمانوں کے بنام کے پیش کی جا رہے ہیں میں نے یہ مثال کی ہو دی کیونکہ اگر ہم پہ آپ بات آئے گی میں نے جب یہ ورڈز بولا نا تو مجھے بولتے وقت درد ہو رہا تھا کیونکہ اگر کوئی کہے کہ سارے indian story ہوتے ہیں یہ لوگوں کی مثال دیکھ کر کے بولیں تو پھر ہم لوگوں کو برا لگے گا ہم لوگوں کو برا لگے گا میں چاہتا ہوں آپ کو برا لگے اور آپ پہچانوں کے غلط چیز ہے اور ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تو جو لوگ مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے stereotype کر کے نفرت فیلاتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں رکو یہ غلط بات ہے اور میں انصاف والے سارے لوگوں سے اپید کرتا ہوں کہ آپ کے اندر انصاف ہے نا تو آئیے یہ نفرتوں کو ختم کریں آج اتنا بڑا hate crime ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں جگہ جگہ سے ہو دیئے تو ہمیں یہ hate کو نفرت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں اس چیز کا یہ چیز کا ہمیں پرنام ملے گا ہمیں result ملے گا جو غلط ہے وہ غلط ہے ہمیں پہچاننا چاہیے آج کر سکتا ہے کوئی انصاف لیکن کل اس کا پرنام ملے گا دیکھو کوئی چیز اندر چوبتی ہے نا اس سے پہچانوں کے غلط چیز غلط ہے تو یہ ہے ہمارا میں نے ایک مثال رکھی ایک اور مثال میں بتاؤں کہ سوچو کہ اگر کوئی اور شخص ہے آپ کے شہر والا اس نے کوئی crime کیا ہے اور اس کے لئے آپ کو پگاڑ کر کے سزا دی جائے کہ بھئی تمہارے گاؤں والے نے یہ سزا کی یہ کام کیا ہے اس لئے تمہیں پگاڑ گئے جس نے غلط کیا اس کو سزا دی یہ انسان کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے یہ ہو گئی دوسری point تیسر ایک اور تیسری مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک شخص تھا جس کے بارے جس کا نام ہے direct bentley یہ بہت ہی exemplary مثال ہے 19 سال کی عمر میں اس کو موق کی سزا دی گئی تھی ایک murder کے لئے لیکن 45 سال کا legal battle ہوا اس کے بعد جا کے ثابت ہوا کہ وہ ماسوم تھا اور جج نے اس طرح سے کسی اور کی سزا دی وہ ایک غلط طور پر اس کو ماسوم کو سزا دی تو اب یہاں پہ بات کیا ہے یہاں پہ بات میں رکھ رہا ہوں کہ ایسا دنیا میں اگر ہو تو ہم سب مانتے ہیں کہ غلط ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اب دیکھئے ماسوم لوگوں کو وہ اس کھندر جو بھی نفرت دل میں بھری ہے اس کو وہ نفرت کو کیور کرنا چاہیے اور ایسے بہت سائے لوگیں جو سڑھوں پر گھوم رہے ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں نفرت کی اگر ان کو بھی موقع ملے تو وہ بھی ایسا کچھ کام کر دیں گے تو یہ ساری نفرت کو ختم کرنا یہ بہت ضروری ہے ایک تیسری مثال کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلامی ٹیررزم میڈیا میں بہت زیادہ ہائپٹ ہے یہ میرے پاس ریپورٹ یہاں پی ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھ سکتے ہو انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر یوکے کی ریپورٹ ہے اور یہ ریپورٹ کے اندر آیا کہ اگر کسی ٹیرر کام کے اندر کسی مسلم نے کیا ہے نا اس کو فائٹ ٹائم زیادہ کرائم کرائم ہوتا ہے نا اس کو ایکویل کوریج دینا چاہیے لیکن میڈیا کیا کرتا ہے بلو اپ کرتا ہے کچھ چیزوں کچھ چیزوں کو بلو اپ کرتا ہے اور کوئی کرائم کو بلو اپ کرتا ہے اگر مسلمان نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کو فائٹ ٹائم زیادہ کوریج ملتی ہے یہ ریپورٹ میں آیا ہے انڈیپینڈنٹ ریپورٹ کے اندر لیکن اگر انڈیا میں ایسی ریپورٹ کنڈک کی جائے تو شاید انڈیا کے اندر ہمیں پتا چلے گا کہ فائے نہیں ہو سکتا ہے 50 ٹائمز زیادہ کوریج ملتی ہے ہو سکتا ہے 50 ٹائمز زیادہ کوریج ملتی ہے اگر کرنے والا پرپیٹریٹر مسلم ہے کوئی بھی کرائم کے اندر چاہے کوئی بھی کام کیوں نہ ہو کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے یہ سٹیوٹائپس کریئٹ ہو رہے ہیں اور یہ عام آدمی رستہ چلتا ہے آدمی کو ہر مسلمان سے رستہ دیکھتا ہے یہ کرمنل ہے یہ کرمنل ہے اس کو مار دینا چاہے اور پھر کیا ہوتا ہے اسی کا نتیجہ آئی یہ میں نتیجے کے پیچھے جانا چاہ رہا ہوں یہ جو چیز ہوئی جو چیز ہوئی اس کے گم ہم سب کو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہے تھا لیکن اس کے پیچھے جائیں گے اگر تو ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو کیا اور کرنا ضروری تاکہ ایسے اور دس چیزیں نہ ہو اور میں آپ سب کنٹری کے لوگوں کو بھارتا ہوں کہ میرا ساتھ دو ہم سب کو ساتھ مل کر یہ میسیج کو پہنچانا چاہے ہمائی کنٹری تک تاکہ سارے وہ لوگ جن کے اندر انصاف ہیں جن کے اندر سچائی ہے امانداری ہے جو سمجھتے ہیں گلت گلت ہیں وہ سب ایک آواز میں کہیں کہ ایسی چیز ہمائی کنٹری میں نہیں ہونا چاہے اب کوئی کہے کہ یہ جو شخص تھا اس نے جس نے کیا اس کے اندر کوئی منٹل سکھنس تھی لیکن اس کو کیا فیڈنگ دی گئی یہ خون کا جو خون جو ہوا جو مرڈر ہوئے اس کا خون کس کے ہاتھوں پر ہے اس کے ہاتھ پر تو ہی لیکن اس کے علاوہ کس کے ہاتھوں پر ہے یہ میڈیا کے ہاتھوں پر ہے جو اس کے دماغ کے اندر ایسی نفرتیں پھیلاتے ہیں ایسے سٹیروٹائپس بیلڈ کرتے ہیں کہ سم لوگوں کو اسی نظرتیں دیکھنے لگتے ہیں لوگ یہ چیز کے نہ غلط ہے کیسے کوریج زیادہ دے کر اسی طرح آپ دیکھوں گے جو کہا جاتا ہے کہ مسلمز نہیں کر رہے ہیں یہ مسلمز ہے مسلمز تو حقیقت کیا ہے نا کہ مسلمز بھی ہے جو غلط ہے ہم لوگ سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہمائے نزدی کو ٹیرریسٹ ہے ان کو سزا دینی چاہیے لیکن جو سٹیریوٹائپس کی جارہی ہے کہ سب کو ایک ہی برشتے پینٹ کروالو سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں تاکہ مسلمان کو دیکھ کر کے نفرت آئی یہ بہت غلط چیز ہو رہی ہے اور یہ چیز کے اندر فیک 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 چیزیں ہیں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے نمبر چار بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ایسے ٹیرریزم سے سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اور اس کے ایک مثال تو آپ کے سامنے آئیے ہیٹ کرائیم کی شکل میں لیکن آپ دیکھوں گے کہ دنیا بھر کے اندر بھی جو ٹیرریزم کے اٹیکس کے اندر سب سے زیادہ وکٹمائز گروپ جو مسلمان ہیں یہ ریسرچز میں آیا ہے اگر آپ اس کے اندر دیکھو کہ یہ ریپورٹ جس کے اندر آیا ہے نیشنل کنزورٹیم for the study of terrorism and responses to terrorism اس کے اندر study میں یہ آیا کہ سب سے زیادہ جو لوگ جو ٹیرریزم اٹیکسے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ مسلم افیکٹ ہوئے ہیں اور یو ایس دیپارٹمنٹ اف سٹیٹ کی بھی یہ ریپورٹ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ مسلم اس میں سب سے زیادہ جانے گئی ہیں مسلم زیادہ largest victims ISIS نے جو کیا اس کے اندر بھی سب سے زیادہ بڑے وکٹم مسلم تھے تو آپ دیکھوں گے کہ ٹیرریزم کمبائٹنگ کے اندر سب سے بڑے یہ ٹیرریزم کے وکٹمز بھی ہم لوگ ہوتے ہیں اور اس کا جو ریاکشن میں باتیں آتی وہ بھی ہم لوگ ہوتے ہیں اور کئی بات کیا ہوتا ہے نا میرے برادرز ان سیسٹرز کئی ساری چیزیں جو خاص طور سے واتس اپ یونیورسٹی پہ آتی ہے واتس اپ ویڈیوز میں آتی ہے سوشل میڈیا میں آتی ہے کئی سارے مین سٹریم میڈیا میں بھی باتیں آتی ہیں وہ غلط طریقے سے مسلمانوں کی طرف اٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے میں آپ کے سامنے کچھ مثالے رکھتا ہوں جیسے آپ یہ دیکھئے کہ US paid 3600 crores to make fake terror videos fake terror videos جس کے اندر بتایا گیا تھا مسلمز کو لیکن وہ مسلم تھے نہیں وہ fake وہ US خود create کر رہی تھی وہ ویڈیوز put up کرنے کے لیے ان کا اپنا ایک propaganda کا plan تھا اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ بات منظر احام پر آئی تھی تو ایسی بھی مثالیں ہوتی ہیں آپ دیکھوں گے کہ fake ایسے القادہ propagation videos کے اندر US government نے 500 million ڈالرز spent کیا تھا اس کی وجہ سے attack ہوا کہا گیا کہ مسلم نے کیا ہے بعد میں پتا چلا کہ نہیں اس کے اندر اس کے اندر کرنے والا کون تھا ایک ISIS نہیں تھا اس کے اندر ایک اور ایک فلپین فلپین ہوئی تھا تو پتا کیا چلتا ہے کہ چیزیں change ہوتی ہیں اسی طرح آپ دیکھوں گے کہ انڈیا کے اندر تو کتنے سارے terror cases کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو accuse کیا گیا acquit کیا گیا اب لوگوں میں تو سوچ بن گئی نا مسلم ایسا اب وہ نفرت دل میں ہے وہ stereotyping دل میں ہے اور جب مسلمان سامنے آئے تو پھر لوگوں کو ایک نظریہ ملتا ہے اس طرح سے لوگ سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کتنی ساری fake news ہوتی ہیں جیسے آپ کو مثالیں ملے گی ایسی کتنی fake news اگر آپ alt news پہ دیکھو تو آپ کو literally dozens and dozens and dozens ایسے fake news ملے گی جس کے اندر مسلم کو accuse کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے دیکھو مسلم ایسا کر رہا ہے اب لوگوں کی ایک سوچ بن رہی ہے اور وہ سوچ سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے مطلب میں نے جو کہا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہو سکتا ہے 50 times زیادہ publicity یہاں پہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے cases ملیں گے آپ کو اندر جس کے اندر کوئی کچھ مسلمان نے کچھ نہیں کیا وہ fake news ہے اور وہ fake news سے 50 نے 100 times زیادہ publicity ایک fake 0 سے 100 مطلب ایک ہوتا ہے 1 تھا اس کو 50 بنا دیے 1 تھا 50 بنایا ہے بہت غلط کیے لیکن وہ 1 تھا تو 1 تو ہم لوگ سب بھی غلط کہتے ہیں لیکن ایسے کئی بار ہوتا ہے کہ 0 ہے اس کو 100 بنا دیے 0 ہے اس کو 50 بنا دیے مطلب اتنی زیادہ publicity تو آپ یہ دیکھ رہا ہے ایسی کتنی hundreds of news جو hundreds of fake news اگر آپ صرف آپ ایسی ویب سائٹ جو فیک چیک ویب سائٹ اس کو چیک کریں گے نا آپ کو ایک دو نہیں ملے گی آپ کو ڈرزنو 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 ملے گی اسی کی نفرتیں بیلد 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 ہو کر یہاں پہ ایسی چیز فٹ کر کے باہر مکلی ہے تو یہ سب چیز غلط ہے ہمیں پہچاننا چاہیے ایک اور مثال آپ دیکھوں گے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں یہ کہ بھئی ایسی میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں ایسی ایک دو ہوتا وہ بات بہت بتایا بھی جائے جب ہنڈرنڈز میں جو چیز اس کا کیا بتائیں گے نمبر سیون میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے یہ جو ملک میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے اندر فریڈم سرگل میں ہم مسلمان اور سارے مذہب کے لوگوں نے مل کر سٹرگل کیا آپ خود جانتے ہو کہ بریٹش انڈیا میں انڈیا کا کیا حال تھا صرف آپ کو اتنا میں انکلیمز بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے سارے لوگ انڈیاں سٹارویشن سے مرے تھے آپ دیکھو اگر میں یہ سف سٹارویشن سے جو فیمائن سے جو جو اس میں سوخا پڑا تھا انڈیا میں سیونٹین سکسٹی نائن سے لے کر نائنٹین فورٹی فور تک اور یہ جو بنگول فیمائن ہے جس کے انہا پچاس لاک لوگ سوخے سے بھوک سے مرے تھے پچاس لاک کس کو بولتے ہیں ففٹی لاک وہ کیسے ہوا تھا وہ اس لئے ہوا تھا یہاں ایسے فورٹ سپلائز کہاں بھیج دیئے گئے تھے سیکنڈ گول وارک اندر یوکے میں بریٹین میں بھیج دیئے گئے تھے اور اس وجہ سے اتنا بڑا سوخا پڑا اتنا بڑا سوخا پڑا اور یہ اتنا بڑا پرابلم گوا تو میرے برادرز انڈ سسٹرز آپ ذرا سوچو اس چیز کے بارے میں کہ یہ بریٹش رول کے خلاف مل کر کے سب مذہب والوں نے بلا رہے ہیں اور مسلمانوں کی بھی کتنی سارے مسلم فیڈم فائٹرز آپ دیکھ سکتے ہو کتنے سارے ایسے مسلم فیڈم فائٹرز جنہوں نے اپنی جانے دی تاکہ یہ ظلم سے کنٹری آزاد ہو اور تاکہ ہم سب یہ دن دیکھ سکیں اور یہ دن کے اندر ہم سب پھر سے نفرق کے شکار ہو جائیں گے میں آپ کو ایک ایک ریپورٹ بتانا چاہتا ہوں جس کے اندر ایک ایسے وقت کا ذکر ہے history of port blair یہ کتاب کے اندر محمد جعفر جو رائٹر ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جس کے اندر 1858 سے 1879 کے اندر جس کے اندر 95% prisoners تبھی کالا پانی میں وہ مسلم تھے ایک ایسا وقت بھی گزرا تو آپ یہ دیکھو کہ ہندوز اور مسلم نے مل کر freedom struggle لیے اور freedom struggle کے بعد میں ہمیں آئی country کو آزادی ملی اب ہم پھر سے وہ جو British slavery کے اندر جو divide کرتے تھے نا انڈیا کے اندر ہندوز مسلمز کو لڑاتے تھے divide and rule وہ divide and rule جو ہوتا تھا آج اگر ہم پھر سے اسی کے اندر پڑ جائیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم وہ آزادی کو value نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں ملی ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے آج کا ایک modern trend یہ بھی ہے کہ history بتا کر تاریخ بتا کر کے کہ انڈیا کے مسلم رولرز نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ایسے بتا کر کے ایک نفرت فیلانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے سازش تو آپ دیکھوں گے ایسی کتنی مثالیں آپ کو ملے گی میں آپ کو ایک دو تین مثالیں دیتا ہوں ایمپیرار اکبر کے طرف سے battle of حلدی گھاٹی میں راجہ مان سنگھ لڑ رہے تھے اور مہارانہ پرطاب کی طرف سے ایک مسلم حکیم خانسور لڑ رہے تھے تو ایسی کتنی مثالیں آپ کو ملے گی اور آپ دیکھوں گے کہ محسور ثرڈ ثرڈ محسور وار جس کے اندر مراتھاز اور ٹیپو سلطان لڑ رہے تھے اس وقت پر یہ جو جو آپ تیمپل دیکھ رہے ہو یہ تیمپل کو آپ دیکھوں گے کہ مراتھاز نے یہ تیمپل کو بریک کیا تھا اس وقت پر اور ٹیپو سلطان نے بنایا تھا ریلیجیس وار چل رہا تھا اگر ریلیجیس وار ہوتا تو ایسا سب نہیں ہوتا یہ یہ پولٹیکل وار سے یہ پولٹیکل وار سے ہسٹری کو کوٹ کر کے جو نفرت انٹی مسلم ریلیجیس نفرت لائی جاری ہے جبکہ وہ ریلیجیس وار تھا ہی نہیں اگر ریلیجیس وار ہوتا تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ اورنگ زیب کے بارے میں کیا مل رہا ہے کہ ٹیمپل گرانٹس لائنڈ اورنگ زیب نے ٹیمپلز کو لائنڈ دیا اس کی پوری ساری پوری ریکارڈز ہے یہ ہسٹریان نے جمع کیا چطربتی شیواجی کے بارے میں ان کے ساتھ میں جو مسلم ان کے کمانڈرز تھے جو ان کے مسلم کمانڈرز تھے اس کی پوری لسٹ اس کی پوری کتاب پوری اس کے پرنٹ ہوئی یہ جو آپ دیکھ رہے اس کے اندر چطربتی شیواجی جو جو مہاراسترہ کے فیمس جو وارئیر تھے مراتھاس کے ان کے کتنے سارے مسلم سردار تھے ہاں کتنے سارے تو اب یہ دیکھیں یہ جو نفرتیں ہیں نا نفرتیں کہ بھئی پھلا مسلم کنگز نے ایسا کیا اس کی نفرت آٹھ بدلا اب یہ بدلے کے اندر کوئی مسلمان سامنے مل گیا ان کے پاس ویپن تھا اور انہوں نے جا کر کے بڑھایا جاتا ہے یہ سوچی غلط ہے اور آپ دیکھوں گے بریٹش کے ایکشنز کے لئے اگر کوئی آج کی کرسچنز کو اگر پکڑے ان کو دوشی تہہرہا ہے ان کے اوپر بدلہ لے بلکل غلط ہوگا اور ہندوز میں بھی آپ دیکھوں گے جیسے پر ایکزامپل پشیا مطرہ شنگا یہ نام کے ایک ہندو کینگ گزرے ہیں جنہوں نے بودھس کو بہت زیادہ کیا تھا بہت سارے بودھس کو مارا تھا تو آپ یہ دیکھوں گے کہ ان کے فوج نے بودھس مانگز بودھس ٹیمپل سب کو ڈسٹرائی کیا تھا اور اسی طرح جو میں نے مراتھاس کی مثال بتائی تھی کہ بنگول کے اندر انہوں نے جو پلنڈرنگ کی تھی اور یہ بہت فیمس بات ہے کہ جس کے اندر بہت سارے لوگ بلکہ کچھ ریکارڈز کے حساب سے ڈچ سوسز کے حساب سے چال لاکھ بنگولیس کو پرابلم ہوا تھا تو یہ چیز کے اندر ابھی آج کے لوگوں کو جا کے کوئی بدلہ لے کوئی کنگز کی بات کہ بھئی اس نے یہ کیا تھا اس لئے ہم تمہیں کو پکڑ کے تم سے بدلہ لیں یہ نہیں سیئے نائنس آفی یہ زول میں ہے بھائی تو یہ اصل بات ہے کہ سارے ریڈکلسٹ ہیں یہ ایک ہے سارے انٹالرنڈ لوگ جو ہیں یہ سب ایک ساتھ ہے سب کے سب جو کوئی مذہب کا لیبل پین کر گیا ہے اور باقی کے جو ریسٹ آف پیسفل ورلڈ ہے ہم سب اس پیسفل ورلڈ کا حصہ ہے اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے وہ پیس بڑھانا چاہیے انڈرسٹینڈنگ بڑھانا چاہیے ایک ہی زمین پر رہتے ہیں ہم ایک ہی خون دورتا ہے ہم آنے اندر ہم سب کا پالنہار مالک کریٹر ایک ہی ہے اور ہم سب کو اسی کے سامنے واپس جانا ہے تو اصل بات کیا ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سب کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہنا چاہیے ہم سب کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اوپر والا چاہتا تو سب ایک ہی مذہب والے ہوتے کے نہیں ہوتے ایک ہی ریلیجن والے ہوتے کوئی فریڈم آف چوائز نہیں ہوتا سب ایک ہی ٹاک کے ہوتے لیکن اس نے انسانوں کو فریڈم آف چوائز دیا اور فریڈم آف چوائز ہے جو انسان جس مذہب پہ چلنا چاہے قرآن میں آتا ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی زو زبستی نہیں جس پہ بھی ہو وہ وہ اگر ہندو ہے کرشن ہے تو دھرم کے اندر زو زبستی نہیں ہے یہ بات ہم نے سکھا اور یہ بات میں نے آپ سب کے سامنے رکھی انڈیا کے آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب انڈرسٹیننگ کے ساتھ رہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے یہ بات میں پریزن کر پایا ہوں